تاثر تھا کہ بھارتی انتخابات کے بعد پاک بھارت تعلقات میں بہتری آئے گی مگر نرندر مودی کو وزیر آزم کی حیثیت سے حلف اٹھائے کس روز ہو گئے دونوں ممالک کے تعلقات میں پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی مگر معاملہ ابھی آگے بڑھتا بھی نہیں نظر آ رہا دونوں کے درمیان جنگی مول تو نہیں ہے مگر اعتماد کے فقدان برقرار ہے پہلے ذرائع سے یہ خبر آئی کہ پاکستان کے وزیر آزم کو بھارتی وزیر آزم اور پاکستان کے وزیر خارجہ کو بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے خط کا جواب آیا ہے ذرائع کی مطابق خط میں بڑی مصبت باتیں تھیں کشمیر اور دہشتگردی سمیت تمام مسائل پر پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کا مصبت جواب آیا پاکستان اور بھارت کے درمیان جامع مذاکرات کی بات کی گئی لیکن بھارت کی جانب سے میڈیا ریپورٹس کی تردید کی گئی اور بھارتی اکبار دی ہندو کی ریپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر آزم اور وزیر خارجہ نے خط کا جواب سفارتی روایات کے تحت دیا ہے مگر وہ جواب سفارتی روایت ہے اس میں مذاکرات کی پیشکش قبول کرنے سے متعلق کوئی بات نہیں تھی بھارتی وزیراعظم اور وزیرا خارجہ کے خطوص سے متعلق میڈیا ریپورٹس پر پاکستان کے دفتر خارجہ کا ردے مل بھی سامنے آیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قیادت کا اپنے حمل سب کو عدر سبالنے پر مبارک بات دینا سفارتی روایت ہے پاک بھارت تعلقات پر آگے بڑھنے سے متعلق پاکستان کا موقع واضح ہے پاکستان کو اپنی پوزیشن بار بار دھرانے کی ضرورت نہیں ہے تکراؤ کی بجائے تابن کی جانب جانا ہوگا اگر مسائل کو حل کرنا ہے وزیرا خارجہ پاکستان شاہ محمد قریشی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب بہت شکریہ شاہ صاحب ظاہر پاکستان کی تو ایک بہت ہی مضبط بات رہی ہے پاکستانی حکومت کی کہ ہم نے تعلقات بہتر کرنے ہیں وزیرا خارجہ کے طور پر آپ کا کردار ہو یا پھر وزیراعظم کا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی برف پگل رہی ہے یا نہیں پگلی اور خط میں کیا کیا ایسی باتیں ہیں کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے مضبط ہوا جائے دیکھئے یہ ایک خط تھا جو وزیراعظم نے لکھا تھا بی جے پی کی کامیابی وزیراعظم جانندہ موزی کی کامیابی پر اور میں نے خط لکھا تھا جب نئے وزیرا خارجہ تائنات ہوئے ان کو مبارک بات یہ ایک روایت ہے جب میں منع تھا پرائمیسر صاحب جب ایلیکٹ ہوئے تھے وہ خطوط بھی آئے تھے ٹیلی فونک کنگرسیشن بھی ہوئی تھی وہ ہم نے بھی ہستے روایت اسی خیصہ غالی کا مظاہرہ کیا اس کا انہوں نے جواب دیا اب دیکھئے اس جواب کا میں نے آج بریس کانفرنس میں بھی کہا کہ یہ نتیجہ اخف کر لینا کہ جی بلکل بھارت نے میز پر بیٹھ کے گفتکو کی بیش رس کر دی ہے وہ درست انٹیپٹیشن نہیں تھی اور میں نے کچھ دوستوں سے کہا نمائندہ گان سے بھائیہ اس اجلت میں ایسے نتائج پر مت پہنچئے مجھے جو محول دکھائی دے رہا ہے جو میں نے بشکک میں دیکھا اس میں مجھے فاضح دکھائی دیا کہ ابھی بھارت ذہنی طور پر اور بھارتی حکومت ذہنی طور پر الیکشن کی فضا سے باہر نہیں آئی انہوں نے اتنی ایکسٹریم پوزیشن لی تھی اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹریم پوزیشن کی وجہ سے ان کو جو ایکسٹریم رائٹ ہندوتوہ کا ووٹ ہے وہ انہیں ملا آج فل فور وہ کس طرح اپنا گیر تبدیل کر کے اور پاکستان کے ساتھ بیٹھے ہوئے دکھائی دے مجھے دکھائی نہیں دیتا ہاں جو سنسبل ایلیمنٹ ہے بھارت میں وہ سمجھتا ہے کہ گفتو فرید کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے لیکن مجھے موجودہ بھارتی قیادت اس کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہی یہ بتائیں گا بشکک میں ایسا کیا تھا لائک ان کا جو آپ کو لگ رہا تھا کیونکہ وہاں کا بھی میڈیا فالو کر رہا تھا کہ وہ آوائیڈ کر رہے تھے چیزوں کو یا آپ کو ایک ایروگنس نظر آئی ان کے نریندر مودی صاحب کی طرف سے یا ان کا جو ڈیلیگیشن تھا اس کی طرف سے کیا ایسا تھا جس کی وجہ صاحب اس نتیجے پر پہنچے دیکھیں وزیر خانجہ تو ان کے تھے نہیں وہاں جو وزیر آزم تھی میں ایروگنس کا لبس تو نہیں استعمال کروں گا لیکن مجھے یہ واضح دکھائی دیا کہ وہ لا تعلق دکھائی دے رہے تھے اور وہ مطلب ہے ہچ کے چاہت محسوس کر رہے تھے مطلب ہے کوئی کانورسیشن سٹائک کرنا بات کرنا مجھے لگ رہا تھا کہ ان نے وہ بوچ سلے دکھائی دے رہے تھے مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا پاکستان کی آفر برقرار ہے کیونکہ جب سے وزیر آزم بنے ہیں عمران خان صاحب ان کا ایک موقف رہا ہے اور وہ مذاکرات اور امن کی بات مسلسل کر رہے ہیں بھارت کی طرف سے جو بھی رویہ ہو جو کہ ایک بڑی مضبط بات ہے تو پاکستان اپنی اس آفر پر ابھی بھی قائن ہے دیکھیں پاکستان سمجھتا ہے کہ اگر اس خطے نے ترقی کرنی ہے اگر ہم نے غربت کا مقابلہ کرنا ہے جہالت کا مقابلہ کرنا ہے معاشی ترقی کرنی ہے بے روزگاری سے جان چھڑانی ہے تو اس کے لیے امن ترکار ہے امن کیسے ہوگا امن تو کفتو فرید سے ہوتا ہے لیکن تعلیر تو ہاتھوں سے بجتی ہے پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے آ چکا پاکستان کا موقف ہر ذی شعور طبقے نے فرد نے سمجھ لیا ہے اور اب ہمیں مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے جب بھارت تیار ہوگا ہمیں تیار پائے گا اور اگر وہ فرال اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی خودداری سے اور مقار سے کام چلا رہے ہیں چلاتے رہیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ